دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیکٹ این فگر میں دوستو اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے پکچھیوں کے بارے میں جن کا گھر میں آنا ہوتا ہے بہت ہی شب دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو بھی پس کرنا جس سے میرے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہے ہیں دوستو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہوتا ہے اس لیے پلیز سبسکرائب جرور کریں اس میں سب سے پہلے آتا ہے توتے کا آگمن دوستو پسو اور پکچھی ہماری پرکرتی کا ایک مہتوپورن حصہ ہوتے ہیں یہی نہیں یہ اچانک سے یہ ہمارے گھر میں دکھائی دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت سب سنکیت بھی دیتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ اچانک سے گھر میں توتہ آ جائے تو یہ گھر کے دھندھانے سے پورڑ ہونے کا سنکیت ہوتا ہے دسہرے میں نیلکنٹ کا آگمن نیلکنٹ کو شری رام کا سندیس واحق مانا جاتا ہے ایسی مانتا ہے کہ یا دسہرے والے دن گھر میں نیلکنٹ پکچھی کا آگمن ہو جائے تو ہمارے گھر کی سکھ سمردی میں بڑھوتری کرے گا نیلکنٹ بھگوان شری رام کا سندیس لے کر آتا ہے اور اس بات کو دکھاتا ہے کہ آپ کے گھر کے سبھی کشت دور ہونے والے ہیں دوسہ تیسرا ہے میڈھک عام طور پر میڈھک کا آگمن بارس کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے لیکن یدی آپ کے گھر میں اچانک سے میڈھک آ جائے تو سمجھئے کہ آپ کے گھر میں دھن کی ورسہ ہونے والی ہے دوسہ اگلا ہے کالی چیٹی کا آگمن یدی گھر میں اچانک کالے رنگ کی چیٹیاں آ جائیں تو یہ بھی ایک سبسنکیت ہو سکتا ہے بہت جلد ہی آپ کے جیبن میں کوئی بڑا بدلاب ہونے والا ہے چیٹیوں کا آگمن آپ کے پروار کے لیے منگل کاری ہوگا چیٹیوں کو آٹا کھلانا آپ کے لیے صبح ہو سکتا ہے دوسہ اگلا ہے گائے کا آگمن کہا جاتا ہے کہ گائے میں تیتیس کروڑ دیوی دیپتاؤں کا واس ہوتا ہے اس لیے یدی گھر کے باہر اچانک سے گائے کا آگمن ہو جائے تو یہ ساکچھت بھگوان کی کرپا مانی جاتی ہے گائے کو نیامیت روٹی کھلانے سے عوش شبلاب کی پرابتی ہوتی ہے دوستو پتر پکچ میں کوئے کا آگمن کوئے کو پتروں کا سندیز بحق مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پتر پکچ میں کوئے کو بھوجن کرائے جاتا ہے بطہ یدی اس دوران کوئے کا گھر میں آگمن ہو جائے تو یہ اتینت شب ہوتا ہے کوئے کا آگمن دکھاتا ہے کہ ہمارے پوروز ہم سے پرسند ہیں کوئے کے بولنے کو گھر میں اتیتی کے آگمن کا سنکیت بھی مانا جاتا ہے دوستو اُللو اُللو کو ماتا لکشمی کا بہان کہا جاتا ہے اس لیے یہ ماتا لکشمی کو سرب پری ہے یدی گھر میں اچانک سے کبھی اُللو آ جائے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اُللو کے ساتھ آپ کے گھر میں ماتا لکشمی کا آگمن ہوا ہے آپ نے ایسا سوچنا ہے دوستو گھر میں ان چیزوں کا آگمن اتینت شب مانا جاتا ہے اس لیے ان کو گھر سے بھگانے کی بجائے ان کا سواگت کرنا چاہیے جس سے گھر میں کبھی بھی دھن کی کمی نہ ہو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا دھنیواد